ایم ایف کے سامنے لیٹ گئے پی ٹی آئی فنڈنگ کیس الیکشن کمیشن کے فیصلے کے خلاف اپیل قابل استعمال ہونے پر فیصلہ محفوظ فیصلہ فوری معتل کرنے کی استعداد پر بھی فیصلہ محفوظ عدالت نے استفسار کیا کیا آپ الیکشن کمیشن کی اوبزرویشن حضف کروانا چاہتے ہیں جسٹس بابر ستار نے ڈیمارکس دیئے کس دائرے اختیار کے تحت یہ اوبزرویشن حضف کر دیں جسٹس آمیر فاروق نے کہا پانون میں لکھا ہے صرف انفرادی فنڈز لینے ہیں صرف کے لفظ کو کیسے نظرانداز کریں گے پولیس کی عرضی منظور ہوگی یا مسترد شہبازگل کے جسمانی ریمانڈ پر اسلام آباد ہائی کورٹ میں اہم شنوائی جسٹس آمیر فاروق نے سپرینٹنڈنٹ اڈیالا جیل میڈیکل آفیسل سینٹرل جیل اور ایڈوکیٹ جنرل کو طلب کر لیا پولیس افسران اور سٹی مجسٹریٹ کی حاضری یقینی بنانے کا حکم عدالت اسلامباد پولیس چیف کو بلائے پوچھے شہبازگل کو کس نے کیوں اٹھایا فوار چودری نے شہبازگل کے لیے آزادانہ میڈیکل بورٹ کی تشریل کا مطالبہ کر دیا کہا شہبازگل پارٹی میں مظالم کا استعارہ بن گئے ہیں شبلی فراز نے گل کی گفتگو کو پارٹی پولیسی کے خلاف قرار دے دیا بولے پولیس تو تشدد کر کے لیاقت علی خان کے قتل کا بھی اعتراف کروا سکتی ہے شہبازگل کے حوالے سے تشویش ہے ان کی جسمانی حالت تسلی بخش نہیں ہے پی ٹی آئی سینیٹرز کی آیادت کے لیے پیمز آمد پولیس نے ملاقات سے روگ دیا میڈیکل ریپورٹ سیشن عدالت میں جمع ریپورٹ کے مطابق شہبازگل کو بچپن سے سانس کا مسئلہ ہے جسم میں درد محسوس کر رہے ہیں چار سینیر ڈاکٹرز نے طبی معاینہ کیا کراچی میں بادلوں کا جان لیوا اسپل ڈملوٹی کے قریب ایک شخص ملیر ندی میں ڈوب گیا گجر نالے سے چودہ سالہ لڑکے کی لاش پرامت ملیر ندی میں کار ڈوب گئی لاپتہ سات افراد کی تلاش شاری ڈرائیور کے علاوہ میاں بیوی اور چار بچے شامل شہری بے بسی کی تصویر جگہ جگہ پانی جمع سڑکیں ٹوٹ ٹوٹ کا شکار گہرے گڑھے ٹریفک کی روانی شدید متاثر گورنگی جانے کا واحد راستہ جان سادق پول ہیدر آباد میں پانچ گھنٹے توفانی بارش شہر ڈوب گیا 99 میلی میٹر بارش ریکارڈ مرکزی شارہوں پر گھٹھنوں گھٹھنوں پانی شہری گھروں میں محسوس بجلی موطل ہیدر آباد میں آج آم تعتیل پی ٹی آئی نے دلسہ منسوخ کر دیا پرانے سکھر میں چھت گرنے سے بزرگ خاتون جان بحق سترہ سالہ لڑکی زخمی کی پی میں بارشیں چوویس گھنٹے میں تین افراد جان بحق مختلف حادثات میں تیرہ زخمی پی ڈی ایم میں ریپورٹ کے مطابق صوبے میں تین تیس مکانات کو جزوی دس کو مکمل نقصان پہنچا سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے